بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں بارجد علی کمبو آپ کا کیمیسٹری نیچر سٹوڈنٹ سیکنڈیر کیمیسٹری چیپٹر ٹویلپ اور آج ہمارا ٹوپک ہے پولیمرائزیشن آف الڈی ہائیڈ اینڈ ریکشن آف کاربنیل کمپاؤنڈ بید امونیا ڈھیری ویٹیوز سٹوڈنٹ ہم آغاز کرتے ہیں مائیڈی سٹوڈنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کاربنیل کمپاؤنڈز آئیمین الڈی ہیڈ اور کیٹون یہ نیوکلیو فیلک اڈیشن ریکشنز دیتے ہیں اور پھر ہم نے کہا تھا کہ نیوکلیو فیلک اڈیشن ریکشنز دو طرح کے ہوتے ہیں ایک بیس کٹلائی نیوکلیو فیلک اڈیشن ریکشن اور ایک ایسیڈ کٹلائی جو بیس کٹلائیز تھے وہ ہمارے سریبس میں سکس تھے ریکشنز جن کو ہم نے ڈسکس کیا اب جو ایسیڈ کٹلائیز نیوکلیو فیلک اڈیشن ریکشنز ہیں ان میں سے ہم دو آج کے لیکشن میں ڈسکس کر رہے ہیں تو میرے پاس جو ایسیڈ کٹلائیز نیوکلیو فیلک اڈیشن ریکشنز کاربنیل کمپاؤنڈ اس میں پہلا پولیمرائزیشن آف الڈی ہائیڈ پولیمرائزیشن آف الڈی ہائیڈ دو باتیں یاد رکھیں یہ جو الڈی ہائیڈ ہیں they undergo addition پولیمرائزیشن یہ پہلا بات ذہن میں رکھیں گے کہ یہ جو الڈی ہائیڈ ہیں they undergo addition addition پولیمرائزیشن اور سٹوڈنٹ ایک اور بات ذہن میں بٹھائیں کہ یہ جو الڈی ہائیڈ ہے ان کے جو پولیمرز ہیں وہ لینئر بھی ہوتے ہیں سائیکلک بھی ہوتے ہیں یعنی they give لینئر as well as سائیکلک پولیمرز سائیکلک پولیمرز لینئر اور سائیکلک دونوں قسم کے جو پولیمرز ہیں نا وہ الڈی ہائیڈ بناتے ہیں میں نا الڈی ہائیڈ فیبلی میں سے جو فرسٹ ٹو میمبرز ہیں ان کا ذکر کروں گا سٹوڈنٹ پہلے میں فرم الڈی ہائیڈ کی بات کرتا فرم الڈی ہائیڈ یاد رکھنا یہ ٹو فرم الڈی ہائیڈ ہے نا فرم الڈی ہائیڈ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں ہم اسے نا ہم اسے میتھا نل بھی کہتے ہیں میتھا نل اس کو ہم لکھتے ہیں سی ایچ یا ایچ سی ایچ او دو ہائیڈ ہو جانا ہے تو ہم اس کو سی ایچ ٹو او بھی لکھ سکتے ہیں یہ ساری جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ فرم الڈی ہائیڈ کے بارے میں ہے and you know فرم الڈی ہائیڈ is a gas فرم الڈی ہائیڈ ایک گیس my dear student فرم الڈی ہائیڈ کی جو پولیمرائزیشن ہے نا وہ میں دو طرح سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا پہلی بات my dear student ہم نے پڑھا تھا فرم الین ایک ترم ہم نے پڑھی فرم الین اس چپٹر کے شروع میں فرم الین کیا ہوتا ہے 40% ایکوہ سلوشن of فرم الڈی ہائیڈ is called فرم الین 2% وارٹر ہے اور 8% اس میں میتھائل الکول تو یہ مکچر کہلاتا ہے فرم الین اب اہم طور پر مکچر کا کوئی ملیکل فرمولا نہیں ہوتا لیکن student بعض نقص میں فرم الین کا فرمولا دیا ہوا ہے یہ میں آپ کے نا knowledge کے لئے یہ بات discuss کرنا کیسے بھلا یہ آپ کے پاس نا فرم الڈی ہائیڈ ہے H C H O فرم الڈی ہائیڈ پلس H O میں مکچر لیتا ہوں نا water of formality ہائیڈ کا مکچر اب نا کیا ہوگا یہ جو water میں ہائیڈوجن ہے یہ oxygen کے پاس گیا اور یہ O H یہ کاربن کے ساتھ تو آپ کے پاس پروڈکٹ میں کیا بنے گا کاربن چار بان ہیں دو ہائیڈوجن لگے ہوئے اور دو O H لگے ہوئے this one is فارم الین تو فارم الین کا یہ ایک molecular فارمولاس سپوس کیا تو یاد رکھنا فارم الین is a 40% ایکتور solution of formaldehyde my dear student when فارم الین is evaporated we get a vaccine non crystalline solid with undefinite molecular mass یہ میرے پاس بنا اب یہ جو آپ کے پاس product بنا جو vaccine non crystalline solid بنا this one is a polymer اور اس کا نام جو ہے this is paraformally high my dear student this melting point is about 150 to 160 centigrade یہ میرے پاس polymer بنا this one is linear polymer یہ جو polymer ہے یہ formalین کی evaporation سے بنا اب دوسری طرف آجیں ایک اور بات جو ہماری ہماری ٹیکس بک میں بھی ہے میرے پاس نا یہ hco this one is formaldehyde this one is methanol میں کیا کرتا ہوں میں اس کی polymerization کرواتا ہوں یعنی اب میں concentrated solution of formaldehyde لیتا ہوں which contain about two percent of sulfuric acid یہ لے کر میں distillation کرواتا ہوں یعنی میں concentrated solution of formaldehyde لیتا ہوں it contains about two percent of sulfuric acid اب میں اس کی distillation کرواتا ہوں distillation جب distillation کرواتا تو میرے پاس ایک cyclic polymer بنے گا cyclic polymer وہ کیسے بنے گا دیکھیں my dear student میرے پاس یہ six member ہے one one two three four five six six member یہ سمجھانے کے لیے آپ کو لکھنا ہوں یہ oxygen یہ carbon oxygen carbon oxygen and carbon یہ آپ اس کو آپ اس میں ملائیں گے تو آپ کے پاس یہ product بنے گا یہ جو carbon ہے یہ آپ کے پاس دو یہاں hydrogen CH2 یہاں دو hydrogen CH2 یہاں دو hydrogen CH2 یہ آپ کے پاس یہ ایک product بنا مائیڈی سون یہ جو product بنانا اسے ہم کئی نام دیتے ہیں پہلا اس کا نام جو نا وہ ہے try oxygen ہم اسے نا ہم اسے try oxy methylene بھی کہتے ہیں try oxy methylene اور ہماری بک میں اس کا جو نام ہے that is meta metaformeldehyde metaformeldehyde this one is metaformeldehyde student اس کا جو ہے melting point this one is solid and its melting point is 62 degree centical یہ بھی آپ کی information کے لئے بتا رہا ہوں تو یہ میرے پاس بنا یہ چونکہ یہ ٹرائمر ہے تین ٹین فور میل ڈی کے molecule وہ polymerize ہو کر ہے یہ ٹرائمر ہے ٹرائوکزن ٹرائوکسی میثلین یا meta formeldehyde student this one is moderately solven in water and this one is a volatile solid یہ بات آپ کے سال شیئر کرتا ہوں یہ دو پوائنٹ سو میں نے آپ سے بتائے جس میں پہلے آپ کے پاس para formeldehyde بنا اور اب آپ کے پاس meta formeldehyde بنا these are two polymers which are obtained by a polymerization of formeldehyde اب ہم دوسرے ldehyde کے طرف بڑھتے that is acetaldehyde my dear student میرے پاس acetaldehyde ہے n acetaldehyde acetaldehyde کو ہم ethanol بھی کہتے یہ یاد رکھنا ہے ethanol n a l a l اور اس کو ہم ch3 ch o سے بھی represent کرتے یہ اس کا molecul formula آگ ہے تو this one is acetaldehyde acetaldehyde کے بارے میں بھی student آپ نے دو بات زیر میں بیٹھاتے پہلی بار جب آپ acetaldehyde اس میں a few drop of concentrated sulfuric acid ڈالتے ہیں اور at room temperature acetaldehyde جیس اپ ethanol کہتے ہیں a few drops of concentrated sulfuric acid at room temperature تو اس کی polymerization ہو جاتی ہے اور اس کی polymerization سے جو آپ کے پاس product بنتا ہے وہ بلکل اس سے بھلتا جولتا ہے کیسے 6 member 1 2 3 4 5 6 6 member آپ کے پاس ring بنے گا یہ آپ کے پاس بنا جی o c اس کے ساتھ میں h لگا دیتا o c اور c کے ساتھ میں h o اور آپ کے پاس c اور c کے ساتھ میں h ہ لگا دیتا ساتھ پی لگا دیں ٹھیک ہے اب ان کو آپ اس میں بلا دیں یہ آپ کے پاس six member ring جس میں تین oxygen اور تین آپ کے پاس carbon اور یہاں آپ methyl group c h 3 یہاں methyl group c 3 یہاں آپ کے پاس methyl group c 3 دیکھو جب آپ نے یہ metaformal di hat بنایا تھا نا وہ بھی سیم ہی ہے six member ring 6 میں سے تین carbon 3 oxygen carbon oxygen alternative وار اور اس carbon کے ساتھ دو hydrogen یعنی ایک hydrogen اور پھر یہ دو hydrogen اور ادھر آپ دیکھیں گے وہی سیم strategy ring کے اندر اس carbon کے ساتھ ایک hydrogen ہے یہ والا اور دوسرا آپ کے پاس کے اگر methyl اور کتنے یہاں پہ acetaldehyde accommodate ہوئے تین تو آپ یہاں پہ 3 لکھیں گے یہ آپ کے پاس ایک trimer بنا اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہماری بک میں جو لکھا ہوا ہے that is peraldehyde my ڈیو student this is peraldehyde اور اس کے بارے میں یاد رکھنا کہ this one is ethanol ٹرائمر یہاں ایک لفظ ہے ایتھانل ہے نول نہیں ایتھانل میں اس پہ زور دے رہا ایتھانل ٹرائمر یعنی acetaldehyde which is also called ethanol acetaldehyde کے تین مولیکیول polymerize ہو گئے تو آپ کے پاس جو polymer بنا that is ethanol trimer tri three meros unit تین ethanol کے units ملے تو آپ کے پاس یہ peraldehyde بنا یہ peraldehyde student بنا this peraldehyde is used as hypnotic drug it is used as hypnotic hypnotic sleep inducing drug یہ hypnotic drug کے طور پر استعمال ایک اور چیز my dear student بالکل اس طرح آپ acetaldehyde اور اس میں sulfuric acid add کریں zero degrees centigrade پر آپ temperature کم zero degrees centigrade تو آپ کے پاس یہ ایک eight member ring بنے گا اس eight member ring میں آپ کے پاس چار carbon چار oxygen اور وہ alternative اور ہر carbon کے ساتھ hydrogen اور methyl group اٹھا یہ جو آپ کے پاس بنانا this is called ethanol tetramer چار ملے چار ethanol acetaldehyde molecule polymerize ہوئے تو this is ethanol tetramer اور اس کا نام کیا ہے its name is metal dehyde metal dehyde student یہ کس کے طور پر استعمال ہوتا ہے yes یہ جو آپ کے پاس ethanol tetramer it is used as slug poison slug poison اور it is also a solid fuel for stove جب ہم uses of acetaldehyde پڑھیں گے at the end of this chapter میں میں ان دونوں کا ذکر کروں گا میں آپ کے سامنے ایتھانل ٹرائمر کا بھی ذکر کروں گا میں آپ کے سامنے ایتھانل ٹیٹر مر کا بھی ایتھانل نہیں ایتھانل اس کا ذکر کروں یہ تھے polymerization of formaldehyde and then the polymerization of acetaldehyde یہ دو دو polymer آپ کی ٹیکس بک میں نے آپ کو آپ کی knowledge کے لیے سمجھا دی ایک پاس یاد رکھنا اور وہ کیا ketones ketones do not do not undergo polymerization very important polymerization ketones میں polymerization نہیں ہوتی ہم آگے بڑھتے ہی reaction of ammonia derivatives acid catalyzed nucleophilic addition reaction of carbon compound یہ دوسرا پہلا polymerization of aldehyde اور آپ کے پاس کیا گیا reaction of ammonia derivative اب ammonia derivatives کیا ہوتے ہیں یہ بھی ہم discuss کرتے ہیں لیکن پہلے carbonyl compound ammonia derivative reaction product کیا بنے گا nature of reaction کیا ہے اور اس میں catalyst کیا ہے ان بات کو ذرا دیکھیں my ڈیو student یہ میرے پاس ہے this one is aldehyde or ketone میں لکھ دیتا ہوتا ہوتا آپ کے پاس جو product بنتا ہے that is condensation product اور product میں آپ کے پاس کیا ہوگا یہ دیکھو carbonyl compound میں c double bond o carbonyl oxygen double bond carbon oxygen double bond لیکن جو product بنے گا اس میں کیا ہوگا اس میں یہ same double bond o کی جگہ پہ n آجائے n o کی جگہ پہ n اور آگے آپ کے پاس g this one is condensation condensation product یہ condensation product plus water اگر آپ اس reaction کو ہم اس reaction کو condensation reaction بھی کہتے ہیں condensation reaction کیا کہا تھا کہ دو molecules جو ایک ہی compound کے بھی ہو سکتے ہیں different compounds کے بھی ہو سکتے ہیں اس case میں یہ دونوں molecules different compounds جب یہ آپ اس میں مل کر ایک product بنائیں اور اس دوران کوئی small molecule بھی eliminate ہو ساچ reaction is called condensation reaction condensation reaction ایک اور بھی بات this one is also called addition elimination reaction یہ اس میں add اور water molecules دو بات یاد رکھ نہیں this reaction is called condensation reaction this reaction is also called addition elimination reaction addition of this compound into carbonyl group while there is the removal of water so elimination of water سٹوڈن نے امونیا ڈیریویٹیو جاننا چاہتے ہیں دیکھیں یہ میرے پاس امونیا ہے NH3 نائٹوژن کے ساتھ تین ہائٹوژن میں اس کو یوں بھی لکھ سکتا ہوں نائٹوژن کے ساتھ دو ہائٹوژن NH2 اور ایک ہائٹوژن سائیڈ پہ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے ہمیں کروں گا کیا یہ جو ہائٹوژن ہے نا امونیا میں یہ جو ہائٹوژن ہے اس ہائٹوژن کو مختلف گروپ سے سبچیچوڈ کرتا جاؤں گا جب مختلف گروپ سے میں سبچیچوڈ کروں گا تو میرے پاس جو کمپاؤنڈ بنے گا that is called ammonia derivative یعنی اگر آپ امونیا کے ہائٹوژن کی جگہ کوئی اور گروپ سبچیچوڈ کر دیں replace کر دیں تو جو پروڈکٹ بنے گا جو کمپاؤنڈ ہوگا that is called ammonia derivative اب میں نا آپ کو سمجھانے کے لئے پانچ different groups ہیں جن کی مرض سے میں ہائٹوژن کو سبچیچوڈ کرتا ہوں مثلا میں نا اس ہائٹوژن کی جگہ پہ OH لیا آتا ہوں ہائٹوژوکسل گروپ لیا آتا ہوں اچھا جو میں گروپ use کروں گا نا ان کا میں collectively g کہہ دیتا ہوں اچھا اس کی جگہ پہ میں OH لیا آتا ہوں OH یہ آج ہے اب دیکھو رہے اس میں یہ تو وہی ہے نا NH2 یہ NH2 امونیا کا یہ جو ہائٹوژن تھا یہ جو ہائٹوژن اُس کی جگہ پہ میں نے OH لیا اب یہ میرے پاس ایک امونیا ڈیریویٹیب بنا اور اس امونیا ڈیریویٹیب کا نام ہے ہائٹڑکسل امائن ہائٹڑکسل یہ OH کی وجہ سے نا OH کی وجہ سے ہائٹڑکسل اور NH2 آپ کے پاس کیا آ گیا امائن یہ ہے ایٹڑکسل امائن اب دوسری طرف اگر میں یہاں پہ ہائٹوژن کی جگہ پہ ایک NH2 گروپ لیا آؤں NH2 یعنی اب کے بار اس میں میرے پاس جو جی ہے وہ NH2 ہے now this is very important compound this is called hydrazine hydra hydrazine یہ میرے پاس hydrazine ہوگا my dear student ہم اس کو نا دو nitrogen ہے نا N2 hydrogen کتنی ہے دو اور دو چار H4 تو ہم hydrazine کو نا N2H4 اس سے بھی لکھتے ہیں NH2 NH2 سے بھی شو کرتے ہیں ایک اور چیز آگئی my dear student اگر میں اگر میں یہاں پہ یہ گروپ لے آؤں ذرا غور سے پہلے دیکھیں یہ میرے پاس ہے یہ یہ benzine ہو گیا ہم اسے نا C6H6 بھی کہتے ہیں benzine میں ایک hydrogen یہاں سے اتار دیتا ہوں تو یہ C6H5 بنا ہے this is called phenyl phenyl اور اوپر میں NH NH2 لگا دیتا ہے اگر یہ NH2 NH2 ہوتا NH2 NH2 ہوتا تو یہ تو hydrazine تھا لیکن چونکہ میں نے اس کو اس کاربن کے ساتھ بانک بنانا ہے لہٰذا NH2 تو ٹھیک ہے اس nitrogen کے ساتھ جو دو hydrogen تھے ایک hydrogen کی بجائے میں نے یہ لگا لیا تو student یہ ہو گیا hydrazine اور یہ کیا آگیا phenyl تو پورا اس کا نام کیا بنا اس کا نام بنا phenyl hydrazine phenyl hydrazine یعنی یہ آگیا phenyl اور یہ NH اور NH2 تو یہ آگیا phenyl hydrazine phenyl hydrazine اب اس کو دیکھو یہ میرے پاس NH2 یہ والا NH2 it's okay یہ آگیا اور ساتھ میں نے یہ لگا لیا تو this is NH N اور H اور یہ آپ کے پاس آگیا C6 H5 تو یہ آگیا phenyl C6 H5 is phenyl اور اتنا جو ہے this one is hydrazine you can say this phenyl hydrazine is a derivative of hydrazine یا hydrazine کا derivative ہے تو اس کا نام کیا بنا this one is phenyl hydrazine phenyl hydrazine phenyl hydrazine student ایک اور چیز آگئی ایک اور اگر میں یہ لوں میرے پاس گروپ آگیا جی C double bond NH2 NH2 بتا سکتے یہ کیا this is urea یہ urea urea اب میں کیا کرتا ہوں میں urea منس ہے یہ ایک hydrazine نکال دیتا ہوں اب یہ بونڈ آگیا اب اس کو میں اس کی جگہ پہ یعنی یہ اس hydrazine کی جگہ پہ میں یہ سارا گروپ لے لیتا ہوں یعنی ammonia کے hydrogen کو میں اس گروپ سے substitute کرتا ہوں یہ میں نے گروپ ادھر لگایا یہ میرے پاس بنا دی N 7H اور پھر آپ کے پاس C double bond O اچھا C double bond O u بھی لکھ دو یا اس کے ساتھ C O بھی لکھ دو اور آگے NH2 اس کا نام کیا ہے this is card نام یاد رکھ نا یہ semi 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 car bay zite this is called semi car bay zite اب نیکس میں ایک اور چیز student ذرا غور سے دیکھ رہی وہ کیا یہ میرے پاس benzine آگیا اس طفعہ میں یوں لکھتا ہوں benzine یہ benzine یہ پہ میں نے NH2 سوری NH NH2 لیتا ہوں درہ غور سے دیکھنا یہ جو ہے نا یہ hydrazine ہے hydrazine اگر میں اس کو کچھ دیر کے لیے کچھ دیر کے لیے میں یوں لکھوں یہ ہوگی hydrazine اور میں نے یہ لگا دی سا فضا نے باؤن بنائے لیکن مجھے ایک hydrogen کی قربانی دیں نہیں پڑے گی اب نا یہ carbon number 1 ہے یہ NO2 group ہے اب ذرا غور سے دیکھنا یہ carbon number 1 ہے یہ 1 ہے یہ carbon number 3 ہے 4 ہے 5 ہے 6 ہے اب 2 پہ nitro group ہے اب ذرا غور سے دیکھیں 2 پہ nitro group ہے 4 پہ nitro group ہے 2 4 dinitro یعنی 2 4 dinitro یہ اتنا تو ہو گیا یہ والا group کیا کراتا phenyl phenyl اور اس کو ہم کیا کہیں گے hydrazine hydrazine یہ میں نے لکھا ہے یعنی میں نے کیا کیا اب میں نے یہ اتنا group لیا یہ والا یہ والا اب میں نے ہائیڈوجن کو امونیا کے ہائیڈوجن کو اس سارے group سے substitute کیا NH2 تو ہے نا ہمارے پاس باقی میں نے کیا لکھا باقی میں نے لکھا جی NH اور آگے میرے پاس یہ compound بڑھا یہ 2 اس پینو 2 2 3 4 پینو 2 یہ میرے پاس 2 4 ڈائی نائٹرو فین آئل ہائیڈرازین تو نام کیا بنا 2 2 4 بار بار لکھنا ہوں ایک چیز ڈائی نائٹرو فین آئل ہائیڈرازین ہائیڈرازین اب کون اتنا لمبا نام لکھے پھر ہم اس کو مختصر کیا لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں 2 4 دائی نائٹرو دی دائی نائٹرو دی نائٹرو فین آئل پی ہائیڈرازین ایچ اس 2 4 دی ن ای دائی نائٹرو فین آئل ہائیڈرازین 2 4 دی ڈی 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 سٹوڈنٹ یہ میں نے آپ کے سامنے جو ڈسکس کی ہے میرے پاس یہ compound these are called ammonia derivatives اس میں یہ جو تمام groups ہیں ان کو میں collectively کس سے شوکر رہا ہوں جی سے شوکر یہ یاد رکھتے ہیں اب ہم ان میں سے کچھ کا کاربنل compound سے reaction ڈسکرز کرتے ہیں پہلے اچھا پہلے ایک جنرل reaction بھی سٹوڈنٹ دیکھیں یہ reaction جو ہے یہ پہ پاس یہ کاربنل compound ہے یہ ammonia derivative ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ammonia derivative ہوتا کیا ہے یہ partial positive یہ partial negative یہ partial negative اب یہ ammonia derivative جو ہے یہ اپنے loan پیر کے ذریعے اس کے reaction کرتا یہ دونوں electron اس کے پاس چلے جائیں ذرا صبر کے ساتھ سننا ذرا خور کے ساتھ جب یہ جب یہ nitrogen اپنا اس کے ساتھ carbon کے ساتھ bond بنائے گا nitrogen نے already 3 bond بنائے ہوئے nitrogen کا اس کے ساتھ nitrogen کا 2 hydrogen کے ساتھ total nitrogen کے 3 bond ہے اب اگر nitrogen آکے carbon کے ساتھ بھی bond بنائے اب کیا ہوگا یہ میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ بات آگئی یہ oxygen پہ کیا آگیا negative اور یہ ادھر آپ کے پاس یہ میں nitrogen ادھر شو کر دیتا ہوں تو nitrogen پہ 2 hydrogen یہ hydrogen یہ hydrogen اور یہ جی آگیا nitrogen پہ positive کیوں جی کیونکہ nitrogen کے چار بانڈ ہوگی اب کیا ہوگا اب یہ یہ یہاں سے بانڈ ٹھوٹے گا یہ proton جا کے oxygen کے سار مل جائے جب ملے گا یعنی nitrogen کے اوپر دو hydrogen تھے ایک اور دو ایک hydrogen proton بن کر oxygen کے سار جب بن جائے گا تو nitrogen کے 4 کی برائی جائیں جائیں اور اس پر positive چارج کیا ختم ہو جائے یہ آپ کے پاس ایک intermediate بنا اس میں او ایچ گروپ بھی ہے الکوہل بھی ہے اس میں ایندیش گروپ بھی ہے امائن بھی ہے تو اب کیا ہوگا اب اس میں دیکھیں یہ یہ nitrogen hydrogen دے گا carbon OH دے گا اور یہ h h water جب نکل جائے تو carbon اور nitrogen کے درمیان سنگل کی بجائے کیا بن n is the addition product addition product یہ آپ کے پاس ہے addict بن جائے یہ student آپ کے پاس ہے یہ جنرل میکنزم یہ نا بلکل اس کو تھوڑا سا extend کریں تو یہ بنے گا اور جب میں overall mechanism کروں گا پھر بھی میں اس کو مزید extend کر دوں گا یعنی آہستہ آہستہ بات آپ کے ذین میں بٹھائی جار ہے یہ آپ کو سمجھائی ہے student اب ہم کیا کرتے ہیں ہم مختلف ammonia derivative لے کر ان کا کاربنیل کمپاؤنٹ سے reaction ڈسکس کرتے ہیں پہلے میرے پاس نا آہ reaction with hydroxyl آئیں یہ آپ کے پاس کاربن کاربنیل 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 گروپ سٹریٹیجی اس کو گوھر سے دیکھنا ہے CH3 H یہ چیزیں مت چھیڑو میں نے کیا کہا کاربن ڈبل ڈ ڈ یہ بنت ہے یعنی کاربن ڈبل ڈ او اس کی بجائے سی ڈبل ڈ آگ اور ساتھ آپ نے G لگانا ہے اس قسم یہ آپ کے پاس G ہے آپ کے پاس یہ OH اور ساتھ کیا بنت ہے یہ جو پروڈکٹ بنا ہے this is called oxine oxime and this is called ethanol oxine oxime oxime یہ یاد رکھنا ہے یہ میں نے بتا ہے نا آپ کو یہ mcq exam میں پوچھا جاتا کہ بتائیں جب hidroxil amine carbon compound reaction کرتا ہے تو کون سا product بنت ہے the product بنت ہے that is called oxime oxime بالکل same study کوئی فرق نہیں ہے اب آپ کا اس کے ساتھ ریکشن ہو گا this one is propanone کے اس کے نام ہے propanone this is called acetone propanone کہہ لو acetone کہہ reaction کیا same product کیا بلا C double bond N O H صرف یہاں پہ چین کر یہاں پہ ادھر بھی میتھائر ادھر بھی میتھائر یہ آپ کے پاس CH3 اور ادھر بھی آپ کے پاس کیا گیا CH3 plus H2O یہ بھی oxime بنا oxime اور اس oxime کا نام کیا ہے یہ ایتھانل oxime تھا یہ propanone oxime propanone oxime یاد رکھنا hydroxil amine یہ carbonal compound سے reaction کرتا ہے آپ کے پاس جو product بنتا ہے oxime ہم اسے oxime کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیا پوچھا جاتا mc اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس ہے reaction with phenyl hydrazine phenyl hydrazine یہ ہے آپ کے پاس student phenyl hydrazine اس میں g کیا ہے یہ g ہے آپ کو g آنا چاہیے nhc6h5 یہ g ہے آپ کے پاس my dear student same reaction یہ آپ کے پاس ethanol ہے جب reaction کروایا یہ g ہے یہ آپ کے پاس product یہ اتنا میں باہر توڑ توڑ کے آپ کو بتا رہا یہ water نکل گیا h2o loss of water باقی میں کیا شو کر باقی میں دکھاتا ہوں c carbon کے دونوں طرف اور double bond n o h نکل گیا تو carbon double bond n n کے ساتھ یہ n hc6 n اور پھر آپ کے پاس n h c 6 h 5 اچھا اس carbon کے ادھر methyl ادھر بھی hydrogen یہ methyl اور یہ ایتھانل تھا یہ فینائل ہائیڈرا زین ہے زین جب product بنے گا تو فینائل ہائیڈرا زون تو نام کیا بنا اس کا نام بنا ایتھانل ایتھانل فینائل ہائیڈرا زون ایتھانل فینائل ہائیڈرا زون بنا سٹونڈ نام آگ بڑھ سیم سٹریٹیجی کوئی چینج نہیں یہاں پہ اپنے ایتھانل لیا تھا اب آپ propanol لے رہے ہیں propanol سیم یہی چیز بنے گی دیکھو آپ کے پاس جو product بنا میں یہاں لکھ دیتا ہوں اس کو سی ڈبل بونڈ این اور ساتھ این ایچ سی سکس ایچ فائیو آپ کے پاس پلاس ایچ ٹو او اب آپ کیا کریں گے یہ میتھائل یہ میتھائل اس کا مضب ہے یہ کاربن کے ساتھ ادھر بھی میتھائل ادھر بھی میتھائل نام کیا بنا تھا یہ پروپانون ہے جیسے یہ ایتھنال فینائل ہائیڈرا زون بنا زین سے زون بنا تو یہ آپ کے پاس کیا بنا یہ ہے پروپانون فینائل ہائیڈرا زون 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 نیکسٹ ریاکشن ہائیڈرا زین اچھا مجھے بتانا اب تو آپ کی پریکٹس ہو جانی چاہیے یہ آپ کے پاس ہے جی یہ جی ہے یعنی یہ وہ گروپ ہے جو ہم نے امونیا میں ہائیڈروجن کو ریپلیس کر کے لیا این اچ اگر یہاں پہ اچ لیتے ہیں یہاں سی اچ 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 ہائیڈوژن اور میتھائل ہائیڈوژن اور میتھائل چونکہ چونکہ یہ ایک ایتھانل تھا تو یہ کیا بنے گا ایتھانل ہائیڈرازین کی بجائے یہ جو پروڈکٹ بنے گا یہ کیا ہوگا ہائیڈرازون تو نام کیا بنے ایتھانل ہائیڈرازون میں لکھ دیتا ہوں اس ایتھانل ایا ایسر 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 ایڈرازون بھی لکھing دو ہائیڈرازون ایک اور چیز اگر یہاں پہ آپ میتھائل گروپ لے لیں ایدھر بھی میتھائل یہاں ہے آسی جو پروڈ آپ نے صرف کیا کرنا ہے یہاں پہ CH3 لگا دینا اب یہ ایتھرنل ہائیڈرزون کے بجائے یہ ایسی ٹون ہائیڈرزون بلکیا ایسی ٹون ہائیڈرزون یہ تین ریکشن تینوں میں ایک ہی سمیٹری چل رہی ہے اب ہم ایک اور ریکشن پڑھتے ہیں سٹوڈنٹ اب ہم یہ بہت ایمپورٹن ریکشن پڑھتے ہیں ریکشن ویڈ 2,4 dnph یعنی 2,4 ڈائی نائٹو فینائل ہائیڈرازین یہ میرے پاس یہ ایسی ٹون ہائیڈ ہے ایتھرنل ہے یہ میرے پاس چھو ہے یہ ایسی ٹون میں اس کو پروپا نون بھی کہہ سکتا دونوں میں سے جو مرضی یہ آپ کے پاس 2,4 dnph ہے ریکشن ہوا میں بار بار کہہ رہا ہوں جو اتنا حصہ ہے یہ والا یہ ہمارے پاس ہے جی جو اتنا حصہ ہے یہ ہمارے پاس کہہ ہے جی ہے اور یہ آپ کے پاس ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جب ریکشن ہوا آپ کے پاس جو پروڈکٹ بنا student c c ڈبل بانڈ n اور n کے ساتھ آگے ہم g لگاتے ہیں اور g اس میں کیا ہے g اس میں ہے nh اور آگے آپ کے پاس یہ یہ آپ کے پاس بنا یہاں پہ n o 2 تو 1,2,3,4 یہ 4 پہ n o یہ آپ کے پاس بنا اب یہاں پہ کون سا ہے یہاں پہ ہے c h 3 اور یہاں پہ آپ کے پاس کیا گیا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا بنا this one is aethanol 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 2,4 dnph یہاں پہ h جو ہے نا h وہ hydrazine نہیں ہے یہاں پہ جو h ہے وہ hydrazone میں آخری صرف لکھ رہا ہوں وہ hydrazone ہے پورا نام آپ کو لکھئے بالکل same strategy student جب reaction ہوا آپ کے پاس یہ کیا بنا c double bond n اور یہ میرے پاس آگیا c h 3 ادھر بھی c h 3 کیوں جی کیوں کہ میں نے اب یہ ایسی tone لیا ہوا ہے باقی وہی strategy آپ کے پاس n h اور ادھر آپ کے پاس یہ بنا اور میرے پاس یہاں پہ n o 2 اور یہاں پہ یہ جیسے یہ ایتھانل 2,4 ہے یہ propanone یا acetone 2,4 dynitrophenyl hydrazone zone یہ جو reaction میں نے آپ کے سامنے student لکھا نا this is very important v raised power infinity important بہت بہت important یہ جو reaction ہے نا یہ for the purification for the identification and characterization of carbonal compound aldeide کی tone میں تین لفظ بولا ہوں carbonal compound کی یعنی aldeide اور ketone کی purification کے لیے identification کے لیے اور ان کی characterization کے لیے یہ reaction استعمال کیوں جی کیسے واجہ جو آپ کے پاس product بنتا ہے یہ product is yellow اور orange اور red precipitate اس کی فورت یعنی آپ کے پاس جو product ہے product جو ہے وہ ایک مخصوص physical appearance رکھتا ہے تو اس میں yellow orange یا red precipitate یا سورت ایک بہت important بال بتانے جا رہا ہوں درہا گھور سے سننا student اگر آپ aliphatic carbonal compound ان کا 2,4 dnph کے ساتھ reaction کروائیں گے you will get you will get more yellow precipitate aromatic اگر aromatic carbonal compound ہوگا you will get red precipitate اور aliphatic carbonal compound ہوگا you will get more yellow mostly yellow تو precipitate یہ آپ کے پاس اچھے identification test بلکول ٹھیک ہے اگر آپ carbonal compound کو non carbonal compound سے identify کرنا چاہتے distinguish کرنا چاہتے تو آپ ان کا reaction کروائے یہ جو carbonal compound ہے they will give the orange yellow اور red precipitate اور جو non carbonal compound ہے وہ اس کے ساتھ reaction نہیں دیں ایک اور خاص پاس یہ جو آپ کے پاس ہے 2,4 dnph this one is called brady brady reagent ہمیں سے brady reagent and this is the brady test میں آپ کو یہ test پہ سمجھ دیکھیں میرے پاس یہ material میں چاہیے material میں چاہیے sample compound چاہیے carmel compound چاہیے ساتھ ہمیں spirit چاہیے اور activated spirit اور ساتھ ہمیں 2,4 dnph test tube آپ کے پاس ہے آپ اس test tube میں sample لیں یہ ketone بھی ہو سکتا ld اب اس میں آپ a few drops of rectified spirit اس کے بعد آپ اس میں 2,4 dnph اس کو add کریں گے تو آپ دیکھیں گا اس کے نیچے یہ پڑھ پڑھیں پہلے پہلے جنر ریکشن پڑھا جنر ریکشن کو مزید extend کریں گے تو آپ کے پاس mechanism آئے گا دیکھیں mechanism میں تین steps ہیں very simple بہت آسان دیکھو پہلا step کیا protonation آپ نے acid catalyst لیا یہ carbonyl group ہے very simple یہ oxygen ہے یہ اپنے loan pair کے کے ساتھ bond بنائے گا اب یاد رکھنا میں یہاں پہ کچھ چیزیں شو کر دوں جب یہ bond بنائے گا نا یہ دیکھو carbon double bond O اور اب یہ bond آگئے یعنی oxygen نے proton کے سار bond oxygen پہ positive چاہتا oxygen is more electronegative discarbon اب جو electronegative ہوگی تو وہ positive چاہت جو کام electronegative یہ positive چاہت یہ دونوں electron oxygen کے پاس کیا جب کاربن پر positive چاہت جائے گا سٹوڈنٹ تو آپ کے پاس یہ کاربن یہ اس پہ positive چاہج اور یہ آپ کے پاس چاہے سٹیپ ٹو سٹیپ ٹو میں کیا ہوگا اب آپ کے پاس نیوکلیفلک اٹیک ہوگا اور پھر ڈی پروٹو نیوکلیفلک اٹیک سے میری ملاد ہے کہ یہ آپ کے پاس جو امونیا ڈیریویٹیو تھا امونیا ڈیریویٹیو یہ اپنے اس لون پیر کی مرض سے یہ کاربونیل کاربن کے ساتھ بانڈ بنائے گا جب یہ بانڈ بنائے گا یہ مونڈ بنائے تو یہ سی یہ دو بانڈ کاربن کے ساتھ دو بانڈ کاربن کے ساتھ یہ او ایج یہ میں نے او ایج شو کر دیا اب نیچے یہ نائٹو جن نائٹو جن نائٹو جن کے ساتھ دو آئیڈو جن اور ایک جن اور ایک آپ کے پاس جن یہ اب یہ ہو گیا نیوکلیفلک اٹیک یہ آپ کے پاس انٹر امیڈیٹ بنا اب ڈی پروٹون ہوگی ڈی پروٹون کا مضرب کیا ہے کہ نائٹو جن کے اوپر پوسٹیف چارج ہے نائٹو جن ایک الیکٹرون ایکٹیو ایلیمنٹ ہے پوسٹیف چارج یہ برداشت نہیں کرتا لہٰذا ان دونوں ہائیڈو جن میں سے ایک پروٹون بن کر ریلیز ہوگا ڈی پروٹون ہوگی یہ جب نکلے گا تو یہ بونڈ یہاں سے چھوٹے گا ایچ پوسٹیف پروٹون نکل گیا اور یہ دونوں الیکٹرون اس کو مل گیا ایک الیکٹرون تو نائٹو جن کا اپنا ہے ایک ہائیڈو جن اپنا الیکٹرون دے گی اس الیکٹرون کی وجہ پوسٹیف چارج کیا ہوگیا ختم یا پوسٹیف چارج ختم ہوگیا تو اب آپ کے پاس کیا بنا یہ بنا جی نائٹو جن یہ نائٹو جن اور ایک ادھر ہائیڈو جن ایک ادھر یہ جی ٹھیک ہے اب اس کے پاس لون پیر بھی آگیا اور اوپر یہ کاربن ہے یہ کاربن کاربن کے پاس یہ او ایج یہ میں چوک لاغ اب نیکس پہ پروٹونیشن یعنی یہ جو آپ کے پاس بنائے اس کو سیم ادھر لکھو اب پروٹونیشن پروٹونیشن کا مطلب کیا پروٹونیشن کا مطلب ہے کہ اس میں ایچ پوسٹیف ایڈ ہوگا یہ جو او ایچ میں اوکسیجن ہے یہ پروٹون اپنے اندر ایڈ کرے جب ایڈ کرے گا یہ پہلے او ایچ تھا ایک ہیڈوجن تھا یہ ایچ بی آگیا تو کیا بنگا او ایچ باقی کو نہ چھیڑو جب یہ او ایچ ٹو بنے گا اب اوکسیجن پر پوسٹیف چاہ جائے اب یہ بھی خطرنا یہ اب کاربن کے ایک دو تین چار پانچ بانڈ ہو جائیں لہذا پانچ تو کاربن کے نہیں ہوں گے لہذا یہ دونوں الیکٹرون اس کے پاس یہ واتر ایچ ٹو او ریلیز ہو گیا اور یہاں سے یہ پروٹون یعنی پروٹون بھی ریلیز ہوا واتر بھی ریلیز ہوا اب آپ کے پاس کیا بنا آپ کے جن کا کس کے ساتھ یہ آپ کے پاس پروٹون یہ تین سٹیپس ہیں سٹوڈن یہ میکنزم بھی اکثر اگزیم میں پوچھا جاتا ہے آج کے سلیکچر میں ہم نے دو چیز ڈسکس کی آج کے سلیکچر میں ہم نے پولیمرائزیشن آف الڈی ہائیڈ کو پڑھا اور پھر ہم نے ریکشن آف کاربنیل کمپواند میری دعائی کہ اللہ تعالیٰ پر اپنا فضل فرمائے اللہ تعالیٰ پر اپنا کرم فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ